پھر ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ اسلام میں جہز لینا حرام ہے یا مکروح ہے کہ آج کل ہر گھر کی شادیوں میں عام ہو گیا ہے اور جو لوگ غریب ہوتے ہیں ان کو بڑی مشکل پیش آتی ہے اس کی وجہ سے اور اسی وجہ سے غریب لوگ قرض لون وغیرہ بھی لینے میں مبتلا ہوتے ہیں وائے صاحب جہز کا معنی ہوتا ہے تیاری کرنا تیاری بہت مختصر اگر ہر آدمی کی تیاری اس کے اپنے حساب سے ہو سکتی ہے جب وہ اپنی بیٹی اپنی بہن کسی کا بھی بیعہ کراتا ہے شادی کراتا ہے تو وہ اپنے دلہا کے گھر میں جا کر اس کے لیے کیا کیا ضرورت ہو سکتی ہے اصل تو یہی کہ بھئی جو شوہر شادی کرا کر لے کر آ رہا ہے لڑکی کو رخصت کرا کر اپنے گھر لے کر آتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اب لڑکی کے کھانے پینے کا پہنے اڑانے کا اور جو نہ سارے نان و نفقہ کا وہ جو نہ کہ ٹھیرانے کا سب کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے اگر ایسے لڑکے کے لیے تعاون کے طور پر لڑکی والے اپنی طرف سے خوشی سے اگر کوئی چیز دیتے کرتے ہیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن جب لڑکے والوں کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے لڑکی والوں سے کہ آپ ہمیں فلان چیز دیں گے آپ کی لڑکی کے ساتھ ہم کو گاڑی بھی دینا ہوگا اور اس کے ساتھ اتنے جوڑے دینا ہوگا اور یہ پلنگ دینا ہے فریج دینا ہے واشنگ مشن دینا ہے ٹو ویلر دینا ہے فور ویلر دینا ہے اس طرح سے جو مانگنے والے ہوں گے تو یہ چیز حرام ہے اسے بالکل بھی اس کی اجازت شریعت کے اندر نہیں ہے باقی تیاری کے لیے کہ بھائی ہماری بچی ایک نئے گھر میں جا رہی ہے اور اچانک نئے گھر والے اس کی تمام ضرورتوں کے بارے میں کیا جانیں گے اس لیے ہم پہلے سے اس کے لیے کچھ تیار کر کے کچھ بھیجتے کرتے ہیں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اب یہ جو عام طور پر رواج پا گیا ہے ہمارے اپنے معاشرے میں کہ کسی بھی لڑکی کی شادی اگر ہو تو اس کے لیے پلنگ سٹ دینا ہے فلان دینا ہے فریج دینا ہے یہ کرنا ہے تو یہ سب بلکل بھی جو نہیں کہا ہے لڑکے والوں کو چاہیے کہ وہ منع کر دیں کہ بھائی ہماری اپنی حیثیت کے مطابق ہم پلنگ میں ہی سونا کوئی ضروری نہیں ہے چٹائی بچھا کر تکیہ رکھ کر اسی پر بھی اگر ہم گزارہ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں کوئی حرش کی بات نہیں ہے ضروری نہیں کہ جنا شادی ہو تو پھر وہ پلنگ میں ہی سوئے تو اس لیے بہرحال یہ سب معاشرے کے اندر ایک لانت ایسی پھیل گئی ہے عام ہو گئی ہے کہ حد تل امکان جہاں تک ہو سکے لڑکے والوں کو چاہیے کہ اس لانت کو ختم کرنے کی پوری کوشش کریں اور اگر وہ یہ قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے عجر و ثواب کے بھی انشاءاللہ مستحق ہوں گے ہم امید کرتے ہیں کیونکہ ایک غلط رواج کو ختم کرنے کے لیے جب کوئی آگے بڑھتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو عجر و ثواب سے نوازتے ہی ہیں